اسلام علیکم دوستو کہ آپ دگریز آف ایجیکٹیب کو کیسے فرم کرتے ہیں ان کے کمپیرٹیو دگریز کیسے بنتے ہیں ان کے سوپرلٹیو دگریز بنتے ہیں آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے فارمیشن آف کمپیرٹیو ایکٹیوز ہم کمپیرٹیو دگریز ایکٹیوز میں ہم دو پرسن وآہہ مطلعنی آ akhir reinforcement میں دو سے زیادہ شخص جگہ چیز اور گروہو کو کمپیر کرتے ہیں اس کے لئے ایک point پڑھیں گے وہ ہے to make the comparative form of ejectives comparative form of ejectives بنانے کے لئے like ہم use کرتے ہیں bigger biggest like bigger اور اس کو دوسرے طریقے میں جیسے ایک اور word ہے more expensive and اسی طرح superlative form of ejectives ہم use کرتے ہیں biggest or most expensive اب ہم نے یہ discuss کرنا ہے comparative میں ہم نے ایک word کے ساتھ bigger لگایا باقی کے ساتھ more لگا کر more expensive کیا ہم اس کی جگہ پر expensive or کیوں نہیں کہتے ہم کیوں نہیں کہتے more big so یہ ہم discuss کریں گے ہمارا جو ایک topic اور superlative میں جیسے est لگا کے biggest بنایا اور superlative بنا کے most لگا کے superlative بنایا جیسے most expensive so یہ topic کو سمجھنے کے لئے ہم نے previous lectures میں ایک topic discuss کیا تھا وہ تھا syllable syllable کیا تھا divided unit or part of a word according to vowel sound جب بھی آپ کسی لفظ کو vowel sound کے مطابق divide کرتے ہو اسے ہم syllable کہتے ہیں اور syllable کا topic ہے اس کا link آپ کو description box میں آپ کے لئے share کروں گا جہاں سے آپ syllable کے topic کو آسانی سے سمجھ سکیں گے so اس کے لئے ہم وہ share کریں گے اور اب ہم پڑھیں گے ejectives with one syllable یاد رکھیں ہم نے syllable کے topic میں پڑھاتا جب بھی کسی ejective کا ایک ہی syllable ہو تو اس کو comparative بنانے کے لئے ER لگاتے ہیں اور superlative بنانے کے لئے EST لگاتے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے جیسے ہمارے پاس پس جو ہمارے پاس rule ہے وہ ہے usually if an ejective has one syllable یاد رکھیں اگر کسی ejective کا ایک syllable ہو usually اور usually means 80% 20% changes اور بھی ہو سکتے ہیں لگن 80% جو ایک syllable ہو ان کو comparative بنانے کے لئے we add ER to make the comparative form and we add EST to make the superlative form ان کو comparative بنانے کے لئے ER اور superlative بنانے کے لئے EST کا استعمال کرتے ہیں جیسے clean cleaner cleanest example cold colder coldest اور next ہمارے پاس small smaller smallest next example young younger youngest اور last example tall taller tallest اب دیکھیں یہ وہ ejectives ہیں جن کو comparative بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا ER لگا یا اور superlative بنانے کے لئے EST لگایا ہے جیسے clean cleaner cleanest comparative بنانے کے لئے ER colder اور superlative بنانے کے لئے EST coldest اسی طرح ER لگا کے ہم نے small smaller comparative بنائے اور smallest superlative small smaller smallest young younger youngest اور اسی در اٹال taller tallest اب ہمارے پاس جو نیکسٹ رول ہے there are some spelling changes اب دیکھو تھوڑا سا spelling آپ to change کرنا ہے second rule میں وہ اجیکٹیوز جن کے ایک سائی لیول ہو اور اس سائی لیول سے پہلے ایک consonant آتا ہو اب دیکھیں یہاں پہ یہ اجیکٹیوز آپ کا کس میں end ہوا ہے end میں end ہوا ہے اس سے پہلے ایک واؤل آ رہا ہے یہاں پہ دونوں consonant میں end ہوئے ہیں یہاں پہ دونوں l میں end ہوئے اور یہاں پہ دونوں consonant میں end ہوئے یہ رول کہتا ہے کہ جب آپ کا اجیکٹیو واؤل میں end ہو اور واؤل سے پہلے ایک consonant آتا ہو تو اس کو comparative بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے spelling کو double کرنا ہے آپ نے consonant کے spelling کو double کرنا ہے دیکھیں پہلے واؤل آ رہا ہے واؤل کے بعد اگر consonant ہے آپ نے اس consonant کو double کر کے اس کا comparative بنانا ہے دیکھیں جیسے thin اب thin end ہو رہا ہے end میں consonant میں اور اس سے پہلے واؤل آ رہا ہے آئی اس کو کیا کریں گے end کو ہم double کریں گے اس کا comparative بنانے گے thinner اور est لگا کر اس کا superlative بنانے گے thinest اسی طرح out end ہو رہا ہے consonant t میں اور اس سے پہلے کیا واؤل اور واؤل ایک ہی ہے اس کے بعد ایک consonant آ رہا ہے آپ نے consonant یعنی t کو double کرنا ہے اس کا comparative بنانے ہیں جیسے آرٹر اور est لگا کے superlative ڈگری اور test اسی طرح ہمارے پاس ہے wet wet consonant میں end ہو رہا ہے t میں اس سے پہلے واؤل آ رہا ہے comparative بنانے کے لیے t کو ہم double میں change کرتے ہیں outer wetter and superlative بنانے کے لیے wetest so thin thinner thinnest out outer autest wet wetter wetest اور اسی طرح ہمارے پاس جو next example ہے big اب big اس میں end ہو رہا ہے consonant میں اس سے پہلے vowel آ رہا ہے ایک تو comparative بنانے کے لیے ہم نے consonant کو double کرنا ہے جیسے یہاں پہ double t double t double n اور یہاں پہ double g جیسے big bigger biggest so یہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا third جو rule ہے ہمارے پاس if an adjective ends in y remove y آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی adjective y میں end ہو اور آپ نے y کو اٹا کر اس کی جگہ کیا لگانا ہے i لگانا ہے اور i کے بعد er comparative degree میں اور est superlative degree میں لگانا ہے اب example ہمارے پاس ہے you know dry dryer driest اب آپ نے y ختم کیا اس کی جگہ پہ ier لگایا اور y ختم کیا ies t لگایا even آپ کا superlative fourth rule ہمارے پاس if the adjective ends in e یاد رکھیں جب بھی کوئی adjective e میں end ہو we don't add another e just r اور superlative میں ہم کیا کریں گے st لگائیں گے صرف st not est جیسے large دیکھیں e میں end ہو رہا ہے تو صرف r لگائیں larger اور st لگائیں superlative میں largest اسی طرح next جو ہمارے پاس ہے even when the adjective has only one syllable یاد رکھیں کچھ rules میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے rule number one میں یہ discuss کیا جب بھی کوئی ejective ایک syllable میں end ہو تو اس کو comparative بنانے لگائیں یہاں پہ کچھ ایسے ejectives ہیں جن کے ایک ہی syllable ہو it is still not wrong یہ غلط نہیں ہوگا to use more and most آپ اس کے سان more اور most کا استعمال کر سکتے ہیں ER اور EST کی جگہ پہ it is possible to say most wet and most tall تو آپ کہہ سکتے ہیں more wet most wet and more tall most tall clear so یہ غلط نہیں ہوگا this isn't incorrect یہ غلط نہیں ہوگا مطلب this will be correct rule number 5 ہمارے پاس there are a few ejectives انتیا ہی کم ejective a few کے مطلب ہے 15 percent ایسے ejectives ہے that have to use more and most آپ ان کے ساتھ more or most لگائیں گے even though they have only one syllable یاد رکھیں ان کے پاس اگر ایک ہی syllable ہے پھر بھی آپ ان کے ساتھ کیا لگائیں گے more or most لگائیں گے اور ان کے ساتھ ER EST کا اضافہ نہیں کریں گے we can't add ER or EST علا رونگ ہوں گے first rule میں دیکھیں میں نے آپ پڑھ آیا تا کہ usually means 80% ہم ان کو ER EST سے بناتے ہیں اور آپ 15% ہے ان کے ساتھ آپ more or most لگائیں گے جیسے fun more fun most fun 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 more real more real 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 نہیں کہیں گے جیسے next example wrong more wrong most wrong آپ wrong 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 est نہیں کہو گے ejectives with two syllables ان کے comparative super relative کو بنانے کیلئے کیا use کرتے ہیں for the comparative for ejectives with two syllables we generally use you know more than most generally عام طور پر ملحب آپ کہ سکتے ہو کہ 70 to 80 percent ہم کیا کرتے ہیں more or most لگاتے ہیں and rule number seven but some two syllables ejectives کچھ ایسے بھی ejectives جن کے دو syllables can take ER EST آپ ان میں ER اور EST بھی لگا سکتے ہیں more اور most بھی لگا سکتے جن کے دو syllables دو کی بات کر رہا دو سے زیادہ کی بات نہیں کر رہا تین کے ساتھ ہمیشہ more اور جو آپ دونوں طریقے سے comparative super relative بنا سکتے ہیں جن کے دو سائے نیفل جیسے دیکھیں cleaver 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 clearest آپ کہہ بھی سکتے more cleaver most cleaver اور اسی طرح simple simpler simplest next narrow narrower narrowest more narrow most narrow بھی کہہ سکتے quiet quieter quiet more and most بھی استعمال کر سکتے یہ جو ایک example رہ گیا تھے right more right most right اور ایک example ہمارا یہاں پہ رہ گیا تھا وہ ہے nice nicer nicest so یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا rule number 8 وہ ہے adjective with two syllables that end in y یاد رکھے ایسے adjectives جن کے دو syllable اور syllable کا topic میں description box so یاد رکھیں وہ adjectives جن کے دو syllable اور y میں end ہوتا can add er and es generally change to i یاد رکھیں آپ y کو ختم کر i لگائیں اور comparative me er اور super est that's also fine to use more اور اس کی جگہ پہ more بھی لگا سکتے ہیں جیسے dirty dirtier dirtiest dirty more dirty more dusty most dirty بھی کہہ سکتے ہے جیسے pretty prettier prettiest pretty more pretty most pretty happy appear happiest happy more happy most happy اور اسی طرح ugly uglier ugliest ugly more ugly most ugly ejectives with more than two syllables یاد رکھیں وہ ejectives جس کے دو سے زیادہ syllables ہوں گے تو وہ اں پہ یاد رکھیں اپنے امیشہ ER نہیں لگانا comparative میں اور EST super native میں نہیں لگانا ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ آپ most اور more اور most کا استعمال کرنا ہے جیسے ejectives with more than two solubles یاد رکھیں وہ ejectives جن کے دو سے زیادہ solubles can only make their comparative only مطلب صرف بنا سکتے comparative by using more and they are super native by using most تو یہاں پہ آپ کے لئے more اور most کا ER اور EST کا کوئی choice نہیں جیسے beautiful تین solubles ہیں beautiful تو اس کو آپ beautiful نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تین solubles والوں کے ساتھ تو آپ نے بالکل بھی نہیں لگانا جیسے beautiful more beautiful most beautiful intelligent more intelligent most intelligent interesting more interesting most interesting expensive more expensive most expensive اور کچھ ایسے irregular adjectives ہیں جن کے ساتھ نہ آپ ER اور EST لگائیں گے comparative superlative میں نہ ہی more اور most لگائیں گے comparative اور superlative میں ان کو irregular adjectives کہتے ہیں there are also some irregular some means you know کچھ ایسے بھی ہیں جن کو irregular adjectives کہتے ہیں we just need to learn these forms یہاں پہ ہمارے پاس کوئی choice نہیں ہے rule کا وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ان اج ایک ایک روز کو comparative or superlative forms کو یاد رکھنا رکھنا رکھنے کے لاوہ اور کوئی choice نہیں rule میں جیسے good better best آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے good good or good or good most good یاد رکھیں good better best اسی طرح bad worse worst آپ نہیں کہہ سکتے bad more bad most bad or bad bad or bad bad is far further furthest more far most far نہیں کہہ سکتے اسی طرح far far forest نہیں کہہ سکتے little less least little more little most little نہیں کہیں اور اسی طرح more اور most جو positive وہ ہے much یہ اپنے یاد رکھنا سو امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کو formation of the comparative and super selective degrees of objective کا روز سمجھ آگیا ہوگا امید کرتا ہوں آپ اسی طرح ان کو practice کرتے رہیں گے ملتے ہیں اگلے lecture میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ